اسلام علیکم ناظرین ڈاک دانش ریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے ایک بہت بڑی بریکنگ ہے اور یہ بریکنگ اس میں اس بریکنگ یہ نیوز جو ہے وہ واقعی تہلکہ مچا دے گی جیسا کہ یہ نیوز میں کہا جا رہا ہے ایک بہت اہم ذرائع سے یہ خبر تھی اور میں نے اس کو بریک کیا ہے وہ یہ ہے کہ پرویز الہی پی ٹی آئی میں جانا چاہ رہے ہیں پہلے پی ایم ایل کیو کو زم کرنا چاہ رہے تھے اور مونس الہی بھی پوری طرح ان کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ہی ان کے ساتھ ہیں لیکن یہ فیصلہ اور آپ کو پتہ ہے عمران خان نے بھی کہا تھا کہ آج ہی یہ زم ہو جائی ہے اور ہم نے اس پہ کہا تھا کہ یہ ان کی بہت بڑی سیاسی غلطی ہوگی اور خودکشی ہوگی کیونکہ عمران خان تو کسی کو نہیں چھوڑتے عمران خان کی پارٹی میں اگر آگئے تو پھر اس کی حیثیت تو عمران خان کے رحم و کرم پہ پھر تو وہ بہت کونے میں چلا جائے گا اور ہم نے اسی لئے کہا تھا کہ شیخ رشید نے آج تک عمران خان کے قریب ہوتے ہوئے اتنے سالوں سے اپنی ایک بندے کی پارٹی ہے لیکن اس نے زم نہیں کی تو وہ ویسے بہت اقل مد آدمی ہے اور یہ اگر زم کریں گے تو یقینا یہ چیزیں سامنے آئیں گی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو یہ رائے ہیں اور بہت صحیح رائے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر یہ زم ہوتے ہیں اور اب ہم ظاہرہ چوئی شجاعت نے ان کی پارٹی رکنیتی کینسل کر دی ہے جس کے بنیاد پر اب تو یہ پارٹی زم نہیں کر سکتے ہیں صوبائی صدر کی حصے سے تھی لیکن اب یہ خود جا سکتے ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ میں پی ٹی آئی جوائن کرنے والا ہوں اور مونسلائی بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پی ٹی آئی جوائن کریں گے ہم پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر آئندہ الیکشن لڑیں گے سیاست لڑیں گے اب بریکنگ کیا ہے بریکنگ یہ ہے کہ عمران خان کا آپ کو پتا ہے کہ ایک طرف وہ بری طریقے سے اپنی سیاسی حکمت عملی ہے اور جو بھی ان کا کام تھا جو سیاسی حکمت عملی کر رہے ہیں جو غلطی کر رہے ہیں جو بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہیں بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں وہ سب کے سب نقصانات کی طرف جا رہے ہیں یہ ایک آپ کو پتا ہے الیکشن کمیشن نے تین حضرات کے فواد چودری حسد عمر اور عمران خان کے خلاف جو ہے وہ توہی نے آپ کے عدالت کے اوپر فیصلہ محفوظ کر لیا بہت سائے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان تینوں کو ناہل کر دیا جائے گا اب تینوں کی ناہلی اگر ہوتی ہے تو عمران خان کی ناہلی ہوتی ہے تو آلریڈی ان کی ایک ناہلی پہ اس وقت کیس ہے کہ پارٹی چیئرمن کون ہوگا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی اس کے اوپر سب سے پہلے ہی میں نے بریک کیا تھا کہ یہ جناب پارٹی چیئرمن کے لیے بڑی باتیں ہوئی ہیں دونوں طرف کی لڑائیاں ہیں لیکن عمران خان کو اس بات پہ کنونس کیا گیا ہے کہ یہ بشرا بی بی کے حوالے کر دیا جائے اور میں یہ پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ بشرا بی بی کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے کہ جب عمران خان وزیراعظم تھے تو پی ایم آوز پہ اصل وزیراعظم وہی تھی اور ابھی اپوزیشن ہے تو سیاسی حکمت عملی میں اہم ترین حکمت عملی ان کے کہنے پہ بنتی ہے تو ابھی بھی وہ ایک طریقے سے چیئرمن ہے لیکن وہ ظاہر ہے ڈیفیکٹو چیئرمن ہوئی اور ڈی جیرو تو نہیں ہے یعنی اصل اور ریل قانونی اور پیپر پر سائن اور یہ تو سب عمران خان کے ذمہ ہیں لیکن جب یہ ناہل ہوں گے تو پھر لیگل میں کس کو چلانا ہے تو میں نے کہا تھا کہ پینکی پیرنی ہے آپ کے محترمہ کہنا ہمیں آپ کا بشرا بی بی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دے دیجئے کیونکہ آپس میں ان کے اتنے اختلافات ہیں شیخ پرویس خٹک میں حسد عمر میں شامد قریشی میں اور دوسرے لوگوں میں کہ یہ پھر رسہ کشی ہو جائے گی باران بات تو مناسب نظر آئی کہ وہ ون مین شو ہوگا اور ظاہر ہے وہ عمران خان کی وائف ہیں تو اس لحاظ سے ان کی قدر و قیمت بھی بڑی امپورٹنٹ ہوگی اب عمران خان کس حد تک یہ چاہیں گے اور اپنی طاقت مشرا بی بی کو دیں گے یا کسی اور کو دیں گے یہ بڑا سوال ہے لیکن سنا ہے کہ اس بات پہ عمران خان متفق ہے کہ اگر میری نائلی ہوتی ہے تو چیئرمن یہ بنتے ہیں اب یہاں پہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے وہ کہتا ہے فلم کے اندر ایک نئی انٹری ہوتی ہے اور میں نے آج ٹوئٹ کیا ہے کہ بہت اہم ذرائع کے ذریعے کہ پرویز الہی اگر کس میں جا رہے ہیں پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں تو یہ ایک ایسی منصوبہ بندی تو نہیں جس کے تحت پرویز الہی پی ٹی آئی میں جائے اور عمران خان نائلوں اور پرویز الہی بہت بڑا ایکسپیئنس ہے ان کا اور پی ٹی آئی میں پرویز الہی کے بڑے حمایتی موجود ہیں تو پی ٹی آئی کا سربراہ پرویز الہی کو بنا دیا جائے یہ پوری ایک منصوبہ بندی کے تحت پرویز الہی وہاں جا رہے ہیں تاکہ وہ اس پارٹی کو ٹیک آور کریں ان کے درمیان اختلافات ہیں عمران خان کا ان پر اعتماد بھی نہیں ہے دوسرا ہے کہ عمران خان کا اور پرویز الہی کی بہت خطرناک ناراضگی بھی رہی ہے ماضی میں لیکن جب پلاننگ کی جاتی ہے اور پلاننگ میں منصوبہ بندی ہوتی ہے بہت زبردست منصوبہ بندی ہوتی ہے کسی مسئلے پہ مقصد پہ اور اس میں اہم ترین لوگ انوالو ہوتے ہیں تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ لاکھ اختلافات صحیح فیصلے ہو جاتے ہیں تو کیا یہ جو انٹری ہے پرویز الہی کی یہ ایک منصوبہ بندی ہے کہ اس منصوبہ بندی کے تحت پرویز الہی آنے والے وقت کے پی ٹی آئی کے چیرمن ہوں گے یہ سوال یہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں سوال بہت سوال تو ہے یہ لیکن بہت اہم سوال ہے آگے جلتے ہیں ابھی آپ نے سنا آج سپیکر نے پہتیس اراکین جن میں بہت نامی گرامی لوگ ہیں ان کے استفع قبول کیا اور الیکشن کمیشن نے ان کو ڈی نوٹیفائی بھی کر دیا تو یہ کیا ہے یہ بھی ایک بڑی چال ہے کیونکہ ظاہر ہے عمران خان صاحب اور یہ عمران خان کی وہ چال جو وہ اسمبلی میں واپس آنا چاہ رہے تھے اور اسمبلی میں آ کر شہباز شریف کو اعتماد کے ووٹ کے لیے کہنا تھا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب اسمبلی ٹوٹے گی ان کا یہ زوم ہے حالانکہ شہباز شریف کے پاس ووٹ اکثریت ووٹ ہے وہاں پہ تو ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے ان کے لوگوں کہنا ہے کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن پھر بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اگر شہباز شریف کی حکومت جاتی تو نیگوشیٹ یعنی لیڈر آف پوزیشن اور لیڈر آف ہاؤس ایک ہی مثلا سیم لوگ ہیں تو وہ اپنے طور پر کیر ٹیکر گورنمنٹ دیتے ہیں اور عمران خان کو بڑا نقصان ہوتا ہے کیونکہ آنے والے وقت میں چیف جیسٹس اور پاکستان جیسٹس قاضی فیضہ ہیں موجودہ آرمی چیف جنرل حاصم منیر ہیں کیر ٹیکر گورنمنٹ بھی ان کی نہیں بنتی تو ان کو یہ خیال آیا ہے کہ جناب ہم تو کسی جگہ سے انٹر نہیں ہو سکتے ہاں عدالتوں میں ان کے لوگ ابھی موجود ہیں جو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے تو انہوں نے یہ کوشش کی یہ چال چلی اور یہ جو کام انہوں نے سٹارٹ لیا اس پر حکومت اپنا یہ بھی سیاسی لوگ ہیں ان کو بھی سیاسی اپنی حکمت عملی پتا ہے تو ایک بڑا زبردست شاٹ مارا ہے عمران خان کے اس شاٹ پہ بال اٹھا کر جو ہے وہ انہوں نے باؤنڈری سے باہر پھیک دیئے سپیکر صاحب نے اب یہ پیتیس اراکین ختم ایک سو تیس اراکین میں پہلے ہی نو دس اراکین فارغ ہو چکے ہیں اس کے علاوہ دو تین اراکین ویسے فارغ ہیں کچھ اراکین جو ہیں وہ آ کے بیڑ گئے ہیں جو اپوزیشن کا گردار ادا کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں موجود ہیں اور یہ پیتیس اراکین بھی عمران خان کے طرف سے جو ہے نا ان سے چھین لیے گئے ہیں تو عمران خان کے ہاتھ سے تو سب چیز لے لی گئی کیونکہ پیتیس اراکین کا جانا اور پھر اس ڈی نوٹی فائی ہونا یقیناً اس پہ الیکشن کمیشن جو ہے الیکشن کرائے گا اب کیا عمران خان پیتیس کے پیتیس جگہ پہ الیکشن لڑیں گے اور اگر فرض کیجئے کہ پیتیس کے پیتیس جگہ پہ لڑتے ہیں اور کہیں بھی پانچ چار تین حالانکہ جیتی بھی سیٹ ہے ان کی لیکن اگر یہ ہارتے ہیں تو ایک طرف تو یہ اکیلے ہوں گے ایک ہی سیٹ ہوگی ان کی جو اور یہ باقی سیٹ پھر رننگ پہ جائے گی اور اگر ہارتے ہیں تو چار پانچ دس پندرہ سیٹ چھین جائے گی اور اگر ان کے کینڈیڈ لڑتے ہیں تو پھر لڑائی ہوگی پھر دیکھتے ہیں کون جیتا ہو سکتا ہے پی ڈی ایم پہتیس میں سے پندرہ لے جائے دس لے جائے یا بڑی تعداد میں لے جائے کیونکہ حالات ایسی جا رہے ہیں امران خان کے فیور میں نہیں ہیں کراچی کے آپ وہ ووٹنگ ٹرن دیکھ لیں ان کا پی ٹی آئی کا کتنا رہا ہے ابھی جو ووٹ ان کو پڑے ہیں دو سو پہتیس میں سے کوئی چالیس انتالیس ووٹ ان کو جو میمبر ملے تو اس لحاظ سے بڑا ایک کھیل کھیلنے جا رہے تھے حالانکہ ان کی تمام کی تمام حکمت عملی جو انہوں نے پنجاب حکومت توڑی اور اب کی پی کے حکومت توڑنے جا رہے ہیں اور سنائے کہ کی پی کے حکومت کو توڑنے کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے دے دیا ہے شاید تو یہ دونوں حکومت توڑ کے امران خان اپنے پاؤں پہ کلارا تو مار چکے ہیں ان کی اس سے پہلے ہی حکمت عملی جب یہ اعدام اعتماد کی تحریک ہوئی تو یہ پورا کا پورا گیم کھیلنا اور پوری کی پوری سے حکومت کہنا اور جو کچھ بھی کہنا اس اس عملی کو کہا اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا ہر جگہ ان کو نقصان ہوتا ہوا ہے لاؤں مارچن کا ناکام ہوا جو مین اٹیک تھا اداروں پہ وہ ناکام ہوا دمکیاں دی گئی وہ ناکام ہوا جتنی بھی حکمت عملی تھی ماں سوائے جو عدالتوں سے ان کو تھوڑا بہت ریلیف ہوا جس کی وجہ سے یہ ابھی تک بچے میں اب الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے کئی اور کیسز پہ عمران خان کی نائلی اور سزا بالکل تیار ہے تو اس وقت جو ہے یہ فیصلہ سپیکر کا جو ہے اس نے عمران خان کے ان تمام چالوں کو جو حکومت کے خلاف وہ کرنے جا رہے تھے وہ بہت زبردست شارٹ مار کے سپیکر نے بانڈری پار کر دیا ہے دوسری طرح پرویز الہی کا یہ جو اہم ذرائع کہہ رہے ہیں کہ یہ منصوبہ بندی ہے تو پھر تو عمران خان کے لیے تبلے کیا کہنا جائیے تبلے جنگ تو نہیں کہہ سکتے بلکہ تبلے سیارات جس کو کہتے ہیں یا آپ کے بڑی مایوسی کی سیاست بڑا نقصان دے سیاست اس راستے پہ یہ گھست چکے ہیں ایک ایسی بنگلی میں اپنی سازشوں سے بڑے بڑے فیصلوں سے گالم گلوز سے گندی سیاست سے مار دھار سے اداروں کو گالیاں دے کر دھمکیاں دے کر اور غلط مشیروں کے مشورے سے غلط سیاسی حکمت عملی سے زد اور تکبر سے آج پی ٹی آئی جہاں پر ہے وہ عمران خان کی وجہ سے ہے اور عمران خان خود ایک ایسی بنگلی میں آ کر بیٹھ گئے ہیں جہاں سے تمام راستے بند ہیں اور ایک ہی طرف وہ راستہ کلتا ہے اور وہ ہے تایات ناہلی اور سزا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے روک دائنش کو یاد دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی